حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اہلِ عراق یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنِ مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنتو من رحمت اللہ گناہ گاروں کو جس سے تسکین ہوتی ہے امید افضار قرآنِ مجید میں سب سے زیادہ آیت ہے وہ یہ ہے کہا یہ اہلِ عراق سمجھتے ہیں لیکن ہم اہلِ بیعتِ نبوت سمجھتے ہیں قرآنِ مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَصَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَغْ دُعَ اس لیے کہ ہم حضورﷺ کا مزاج سمجھتے ہیں حضورﷺ اس سے کم راضی نہیں ہوں گے کہ ساری امت بخشی جائے پیش حق مجدہ شفعات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے بساتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ نہیں ہاتھ سکتا جس کے حضورﷺ وکیلوں کسی شائر نے کہا تو میں نے ٹوک دیا میں نے کہا یا یوں نہ کہو وکیل بمانہ ایڈوکیٹ نہیں حضور نگے بان کے معنی میں وکیل ہیں لیکن یہاں قیامت کے دن ہماری وقالت نے فرمائے کہ یہاں وقالہ کی تعداد بھی ہے وکیل تو جج کو یہی کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پک کیا وہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا ہے دلائل دیتا ہے لہذا چھوڑا جائے حضورﷺ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیے وقالت نہیں کریں گے حضورﷺ شفاعت کریں گے وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیے لہذا چھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے انہوں نے میرا آنا دیکھ لیا جائے تو حضورﷺ قیامت کے دن شفاعت کریں گے والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتردع فتردع کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے ایک زمانہ تھا ہم بھی شائر ہوتے تھے تو مجھے وہ پرانی نات لفظ سے یاد آگئے فتردع کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا یہ سنت تجنیز ہے حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلہ ٹھہرا شہنشاہوں سے کم تیرا گدہ ہم نے نہیں دیکھا ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا فتردع کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال کی عمر میں ماں انتقال کر گئے جدہ امجد آٹھ سال کی عمر میں انتقال کر گئے سایہ پہ سایہ اٹھتا رہا لیکن کہاں سے کہاں اللہ نے اپنے محبوب کو مرتبہ دیا وہ کیا کسی نے کہا تھا وہ اگر چاہے تو کترے کو سمندر کر دے وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے علم یجد کا یتیمن فعاوہ ہم نے تمہیں یتیم پایا اور پھر جگہ دی وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رختا پایا تو اپنی طرف رہ دی دال کا معنی یہی کیا گیا یہاں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے کسی نے گمرا لکھا کہ ہم نے آپ کو گمرا پایا کسی نے ناباک فیرہ لکھ دیا کسی نے یہاں بٹکا ہوا لکھ دیا کسی نے بہکا ہوا لکھ دیا جبکہ دال کا معنی یہاں یہ نہیں ہے دال کا معنی ہوتا ہے گمرا لیکن اللہ نے خود قرآن میں سورہ نجم میں نفی کی ہے تمہارا یہ آقا کبھی بھی جو ہے وہ گمرا نہیں ہوا ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے کیلئے آئے وہ خود گمرا نہیں ہوتا اللہ حفاظت کرتا ہے نبیوں کی تاکہ بعد میں ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ پہلے تو تم خود بتوں کو پوچھتے تھے ہمیں بتانے آگئے اللہ نے تو اتنا حتمام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے فیرون بچوں کو قتل کرواتا تھا بچوں کو قتل کرواتا تھا آپ کی ماں پریشان ہوئی اللہ نے کہا آپ صندوق میں ڈالو اور نیل کی موجوں کے سپرد کرو اور پھر میری قجرت کے تماشے دیکھو ایسا ہی ہوا حضرت موسیٰ کو ڈال دیا گیا فیرون اور اس کی بیوی باہر ٹہل رہے تھے پانی کے دوش کے اوپر ایک صندوق آتا ہوا دیکھا شوق اور تجسس پیدا ہوا کیا اس میں گوتا کروں کو کم دیا نکال کے باہر رکھا کھولا تو یہ خوبصورت بچہ مسکر آ رہا تھا چونکہ فیرون کے ہاں اولاد نہیں تھی تو زوجہ فیرون کہنے لگی اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں یہ تو میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے اللہ نے اس خاتون کو اس جملے کی برکت سے اس نے نبی سے پیار کیا اللہ نے بعد میں ایمان دے دی خیر بچہ بنا لیا گیا اپنا دائیاں بلوائیں گئیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر کے اپنی ماں کے لاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ساتھ ساتھ کے نعرے اس موقع پہ پہنچ گئی تھی اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشانی بنی ہوئی ہے بچہ دودھ نہیں پیتا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں اگر کہو تو بلالائیں انہوں نے کہا مارے لی تو مسئلہ بنا ہوئے اور گئی اور اپنی ماں کو بلالائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا اب یہاں سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کے شان کے لائق نہیں ہے تو پھر حضور نے حضرت علیہ السادیہ کا کیوں پیا اگر یہ بات ہے تو حضور نے کیوں پیا اصل بات یہ نہیں ہے من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضور نے اگر دودھ پیا ہے تو حضور کے دادہ نے پورا پورا صلح دیا ہے ابن سعید کی اس خاتون کو حضرت علیمہ سعید لیکن وہاں فیرون کو صلح کون دیتا کل فیرون کے دربار میں کھڑے ہوکے حضرت موسیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا فیرون نے زیر اللہ مسکرانا تھا اور تانہ دینا تھا میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے یہ کل سکھانے آگئے اللہ نے اس کا انتظام پہلے کر لیا کہ جب وہ یہ تانہ دے اللہ کا نبی اس کا مو توڑ سکے میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا تو اللہ تو ایسے ہتمام کرتا ہے کہ اس پر کوئی امکان بھی نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک شخص گمراہ آؤ اور بعد میں لوگوں کو ہدایت دینے لگ جائے تو یہ ٹھوکر خواہی ہے غلط ہی ہے جبکہ دوسرے جگہ قرآن باز باز کی تفسیر کرتا ہے تو قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا ما دلہ صاحبکم وما غوا تو جب نفی کر دی کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے تو پھر یہاں دالت کا معنی گمراہ کیسے کریں گے اب یہاں دالت کا معنی جو اللہ حضرت نے کیا بڑا خوبصورت کیا ہے اور یہ ہم سورہ یوسف اٹھائیں تو یہ معنی ملیں گے جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف یوسف کو کارتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ آپ تو فی دلالِ کل قدیم اس پرانی محبت میں یعنی اب بار بار وہ تو قصہ پارینہ بن گئے وہ تو نسیہ منسیہ ہو گئے وہ تو کونے میں اور جو ہے وہ بلکہ انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا تو وہ تو پرانی تہانی ہوگی بھولی بسری اور آپ ابھی تک چالیس سال بیٹھ گئے ہیں اور یوسف یوسف ہی پکارے جا رہے ہیں آپ تو اس پرانی محبت میں ہیں تو وہاں فی دلالِ کل قدیم کے لفظ ہیں وہاں دلال بمانہ محبت ہے تو یہاں بھی جو ہے دلال اس امانہ کے اندر لیا جائے گا وَوَجَدَكَ دَعْلًا فَحَدًا اور اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یعنی اس قدر محبت میں آگے گزر گئے تھے کہ اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے اور ہر وقت اس دین کے لیے جس طرح محبوب آپ تھے فَحَدًا تو پھر ہم آپ کے لیے راستے کھول دیے اور آپ کے دین کو تقریت دی اور آپ کو مراج کی وسطوں پہ بلایا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَا اور تمہیں حاجت منت پایا پھر غنی کر دیا علماء نے لکھا کہ خدیجہ کے مال سے حضور کو غنی کر دیا کہ ظاہری غناء ہے ویسے استغناء کی دولت حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی تھی حضور کا جو ہاتھ کو شادہ کیا تھا بلکہ حضور نے شارف مَا اِنَّمَا عَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُوتِ میں بانٹنے والا ہوں اور میرا مالک مجھے عطا کرنے والا ہے تو جب عطا کرنے والے کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو پھر بانٹنے والا بخل کیوں کرے گا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آتمتائی بڑا سخی آدمی تھا ایک بارہ دریج میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آ گیا اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے پوری کرو اس نے پوری کی وہ بھیس بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا آتمتائی پہچان گیا کہ یہ ہوئی ہے لیکن مجھے دھوکہ دے رہا ہے لیکن دریاء دل اتنا تھا اس نے اس کو یہ احساس بھی نہ دلایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے اس کو پھر عطا کر دیا پھر اس نے بھیس بدلیا اور تیسرے دروازے سے آ گیا بحروب بدل بدل کے آتا رہا لیکن ہاتمتائی تھا کہ ہر بار پہچانتا تھا وہ کیا کسی نے کہا تھا بہار رنگے کہ قاہی جامع می پوش من انداز قدت رامی شناسب تو جس لباس میں بھی آئے میں ترے قدس ہی پہچانوں گا کہ تو کون ہے تو کہا کہ وہ ہر دروازے سے آیا اور ہاتمتائی نے اس کو ہر بار دیا ہر بار پہچانا بھی دیا اتنا دریاء دل اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو تو مسلمان نے کہا یہ عجیب تو بات کرتا ہے بارہ دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا دروازے ختم ہو گئے اس کی طلب ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور دروازے ہوتے تو وہ پھر بھی آتا لیکن میرے نبی کی دہلیس پہ جو ایک بار آ گیا ہے پھر دوسری بار اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہی ہے وہ دینے والا بن گیا میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بے بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں اِنَّا مَا آنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُوتِ کہا محبوب ہم نے آپ کو حاجت من پایا پھر غنی کر دیا فَأَمَّا لِيَتِيمَ فَلَا تَقْحَر پر یتیم پر پھر دباؤ نہ ڈالو وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَر اور منگتے کو سائل کو جڑکو نہ سائل کو جڑکے گا تو وہ جس کے خزانے محدود ہوں محبوب ترمہ تو ہم نے اتنا دے دیا ہے کہ بانٹتے جلے جائیے تو پھر جڑکنے کی کیا ضرورت ہے جو بھی آیا ہے اس کو سینے سے لگاؤ اور یتیم کو جو ہے اس پر دباؤ نہ ڈالو وہاں سورہ ماؤن کے اندر بھی آپ نے پڑا یہ کفار کا مزاج تھا اس لیے حضور کو کہا جا رہا ہے حضور یتیم کو دھکے تو نہیں دیتے لیکن اصل ان کی کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پر دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا آنا وقافل یتیم میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں قریب ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے عزاز قائم کر دیا وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منعود سمجھ دیتے تھے اب حضور قدرہ دیکھی انداز محبت ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعض میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا وہ اس طرح ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح اسے نہیں ملوا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے میں لگ پریشان ہوں اس کی ماں لگ تڑپ رہی ہے قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں میں نے فلان باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے دی تھے ایک کام بن گیا اس نے دھوڑ لگا دی آقا فرمای سے بلا ہو بلایا گیا کہا بڑی جلدی ہے حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے تو میں ضرور جاؤ میں تمہیں نہیں روکتا لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا جب باپ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھلتے ہوئے دیکھو تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا اس کو نام لے کے اسے پکارنا حضور کی حضور وہ میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں جانتے ہو سکتے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجر میں اس کا دل چوٹ کھا جائے گا کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نظات تے کلویہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیاغ نہ کہو غریب کے سامنے اپنی دولت